ہی ویلکم ٹو سکسیس منتر ایجوکیشن کیسے ہو دوستو آپ سبھی تو دوستو چائنہ گلوبل ٹائمز کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا کہ چائنہ کے یوان پرانت میں ایک ویکتی کے وائرس سے موت ہو گئی اور اس وائرس کا نام ہے ہنٹا وائرس تو جیسے ہی دوستو یہ خبر آئی میڈیا میں اس خبر کو لے گئے واتس ایپ پہ ٹویٹر پہ کافی افوائیں اڑنے لگیں ایسا تک کہنے لگے ہیں لوگ واتس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک وائرس ہے اور اس سے یہ ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا تو آج آپ کو میں بتاؤں گا ہنٹا وائرس ایکزیکٹلی ہے کیا کہاں سے یہ وائرس آیا ہے کیسے یہ وائرس فیلتا ہے کیا اس کی سمٹم ہیں کیا ہنٹا وائرس سے اس کی ہسٹری جڑی ہوئی ہے کیا پہلے بھی ہنٹا وائرس کے کیس ہوئے ہیں کیا اس کی ویکسین ابھی تک بنی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں سارے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں بنے رہیے میرے ساتھ سچ آپ کو دوستو پتا ہونا چاہیے آپ کو جو ہے واتس ایپ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹفورم ہیں جتنے بھی افوائیں اس کے وائرس کے بارے میں آپ سنو گا ان پر دھیان نہیں دینا ہے تو نولیج آپ رکھئے کہ ہنٹا وائرس ہے کیا اور سب ہی کو بتائیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہنٹا وائرس ہے اس کا پورا نام ہے اورتھو ہنٹا وائرس ٹھیک ہے سب سے پہلی بات دوسرا کوششن یہ بنتا ہے دوستو یہ جو وائرس ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو اس کا انسر ہے دوستو جو اس کے کیریئر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چوہیں تو جہاں پہ چوہوں کی ماترہ بہت زیادہ ہوگی وہاں سے یہ وائرس آدمی کے اندر آتا ہے اب آدمی کے اندر یہ وائرس کہاں سے آتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے پہلی بات دیکھیں چوہیں کا جو بھی مان لیجی چوہاں گھوصلہ بناتا ہے اپنا مان لیجیے ٹھیک ہے اس کے بل ہوتے ہیں ان میں گھوصلے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسا پدھارت جس پہ چوہیں کا یورین لگا ہے یا اس کا سلائیوہ لگا ہے ٹھیک ہے یا اس کا مل لگا ہے تو یدی کوئی ویکتی اس کو چھو لیتا ہے اور وہی ہاتھ جو اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا ہے یہ کہیں بھی ایسی چوٹ پر لگا لیتا ہے جس کے بجے سے وہ وائرس اس ویکتی کے اندر جا سکتا ہے تو اس ستھیتی میں وہ ویکتی ہانتا وائرس سے انفیکٹ ہو سکتا ہے یہ جو ہانتا وائرس ہوتا ہے دوستو چوہوں کے اندر پایا جاتا ہے چوہوں کو اس وائرس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کو پتا ہونے چاہیے لیکن ہانتا وائرس ہیومن کے لیے یعنی کہ ہمارے لیے بہت ہی ہانے کارک ہے ٹھیک ہے اب پہلی بات کرتے ہیں ہانتا وائرس ہانتا وائرس اس کا نام کیسے پڑا ہانتا وائرس دوستو ہانتا وائرس ایکچلی اس سے ہسٹری جڑوی ہوئی ساؤتھ کوریا میں ایک ریور پڑتی ہے دوستو جس کا نام ہے ہانتان ریور اس کے آس پاس کے شہتر میں کبھی یہ خیالہ تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کو ہانتا وائرس اس کا نام دیا گیا ہے اوکے یہاں پہ کچھ کوششن آپ کے کلیر ہوئے چلیے اب ہم جانتے ہیں ہانتا وائرس سے کیا ہسٹری جڑوی ہوئی ہے دوستو کوریا وائر یہ دی آپ پڑھو گے 1953 کا اس سمیے کی بات ہے 1950 سے لے کے 1953 تک کی جو کوریا وائر ہوا تھا جس میں امریکن اور کوریا سالجر سامل تھے کچھ سالجر جو ہے اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو آئیسولیٹ کیا کب کیا گیا یعنی کس کا سیمپل کب کولیکٹ کیا گیا دوستو یہ دی ہم بات کریں اس کا سیمپل کولیکٹ کیا گیا تھا ورش 1976 میں ٹھیک ہے دیکھیں ورش 1976 میں ساؤتھ کوریا کے ایک وائرل ایجسٹ تھے جن کا نام تھا ہو وائنگ لی ٹھیک ہے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ورش 1976 میں چوہے کے فیڑے سے اس وائرل کا سیمپل لیا تھا ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں یہ وائرل فیلتا کیسے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کارن یہ وائرل آتا کہاں سے جیسے کورنا وائرل ہے جو ڈروپ لیٹ کی فرم میں فیلتا ہے یعنی اس کا human to transmission ہے یہ دی کوئی ویکتی چھینکتا ہے اور دوسرے ویکتی اس کی چپیٹ میں آ جاتا تو وائرل اس کے اندر چلا جاتا ہے لیکن جو ہانتا وائرل وہ ایسا کیس نہیں ہے اس کا human to human transmission بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ بات دھیان رکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں جو China Global Times کی طرف ٹویٹ آیا تھا کہ یوان پروینس میں اپنے کام پہ جا رہا تھا بس میں اس وائرل سموت ہو گئی اور 32 لوگ بس میں سوار تھے ٹھیک ہے ان سبھی کا test لیے گئے جنرلی سی بات سبھی کا test نیگٹی بھی آئے گا یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے تو سب سے جو مین بات بس آپ کو یاد رکھ نیگٹی کہ یہ airborne disease نہیں ہے مطلب کہ یہ human to human نہیں فیل تھا ٹھیک ہے بچنک ایسے یہاں میں اس کے اپی کھڑا دیکھے کچھ بھی ایسے چیزے دیکھے چوہ کے خڑڑے دیکھے ان کو بند کر دیجئے چوہ سچائی پتہ چلی ہوگی کی سچائی ہے کیا ہنٹا وائرس ہے کیا ویکسین اس کی پروپر ابھی تک نہیں بنی ہے ورش 1990 سے لے کام اس پہ جاری ہے پروپر اس کی ویکسین ابھی تک نہیں بنی ہے تو یہ وائرس ہنٹا وائرس اس کے جو لکشن ہے سیمٹم ہے وہ جان لیتے اس کے جو سیمٹم ہوتے ہیں دوستو لگ بگ کورانا وائرس سے ملتے جلتے اس کے سیمٹم ہیں اس کے تھوڑے ایکسٹر سیمٹم یہ ہیں کہ آپ کی نسی ہوتی ہیں ان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اور لکشن ہوتے کڈنی فیلئر یہ دیس سمیں پہ علاج اس وائرس کا نہ کیا جائے تو کڈنی فیل ہو جاتی ہے ڈیزین ہو گیا فٹیغ ہو گیا فیور ہو گیا ہماری مسل میں پین ہو گیا سر میں درد ہو گیا بیچین ہو گئی یہ سارے سارے سیمٹم مانے جاتے ہیں اس وائرس کے اور اس وائرس کا مورٹیلیٹی ریٹ کرونا وائرس سے ٹھیک ہے اور اس کے جو سائنٹیفکلی جو اس کے لکشن کی وجہ سے جو ڈیسیز ہوتی ہیں ان کو HFRS HPS اور HCPS کا نام دیا گیا ہے HFRS کے ہم بات کریں جس کی فل فرم ہے ہیموریج فیور اور رینل سنڈروم اور HPS کے بات کریں تو اس کی فل فرم ہے ہنٹا وائرس پلیمیری سنڈروم اور HCPS کی بات کریں تو اس کی فل فرم ہے ہنٹا وائرس کارڈیو پلیمیری سنڈروم ٹھیک ہے تو آپ پتا چل گیا ہنٹا وائرس کہاں سے آتا ہے چھوہ سے آتا ہے ان بورن ڈیسیز بلکل نہیں ہے یعنی دیکھنے کے لئے ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایسی جا گروپ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا شکریہ